اسلام علیکم ویڈیو پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ونڈسول لائنوں کی یا لینوں جو بھی ان کا نام ہے ان کی پیڈ شیر مگوائی تھی یہ پھر میری فیملی میں سے کسی نے مگوائی ہے تو میں آپ سے دوبارہ شیئر کر رہی ہوں ان کا ریویو جب پہلے میں نے مگوائی تھی ان وہ تین تھی ٹوٹل اور ان میں سے ایک جو بلکل بھی اچھی نہیں نکلے تھی اس کو دھونے کے بعد اس کا کلر بہت اترا تھا اور وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی وہ کون سی تھی جس کا کلر بھی اترا ہے لیکن وہ پھر بھی میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ آخر تو پیسے لگائی لگائے ہیں ابھی دیکھیں یہ تین مگوائی ہیں ایک یہ ہے کینگ سائز ایک یہ ہے دیزائن اور یہ جی دو ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے جی یہ تری پیک آف سکس جو ہے پیلوز تھے اور ایک یہ جو ہے بیٹ شیٹ ایک یہ ہے یہ تینوں کی تینوں کینگ سائز ہیں چلے اب ان کو اوپن کرتے ہیں ہم پہلے یہ والی اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ کینگ سائز ہے اور اس کے لئے جو میں اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ اس کا ڈیزائن ہے بیسیکلی کپڑے کا تب ہی پتا چلتا ہے جب ہم اس کو واش کر لیتے ہیں عموماً جو برینڈڈ کپڑے یا کوئی چیز خریدے ہیں ان کے پر لکھا ہوتا ہے جی ڈرائے کلین تو ڈرائے کلین بیسیکلی میجورٹی پاکستانی میڈل کلاس ہوگے یا لوئر کلاس ہوگے وہ عموماً دھوتے ہی ہیں مشین میں اور اس لئے اوپر کلاس کو تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتی لیکن یہ ہے کہ جب ہم آپ کپڑا بیچ رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال بھی ہونا چاہیے اب جو لاس تھی ان میں سے ایک جو بیٹ شیٹ ہے وہ خراب ہوئی تھی اگر اس کے پرنٹ کی بات کی جائے تو پرنٹ تو بہت ہی خوبصورت ہے اور لائٹ کلر ہے سمری کلر ہے یہ ونٹر کا کلر نہیں ہے لیکن سٹف مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اچھا ہی نکلے لیکن یہ دھولنے کے بعد وہی میں نے پہلے کہا کہ یہ دھولنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کیسی ہے سٹیچنگ بھی ٹھیک ہے ان کی اب یہ دوسری بیٹ شیٹ ہے بیسکلی جو آپ میرے بیٹ شیٹ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بیٹ شیٹ ہے جو میں نے لاسٹ ٹیم لی تھی اور اس کا کلر نکلے اور بہت زیادہ نکلے یہ بیٹ شیٹ سے چلو پھر بھی بہتر رہے گی تو اس کے پیلوز تھے نا وہ بہت خراب نکلے اب یہ دوسری بیٹ شیٹ ہے اس کو میں نے دھویا ہے اس کو ایک دفعہ میں نے یوز کر کے یہ کلر بہت بڑی پیاری سے لگ رہی تھی اور اس کو میں نے اس کو دھو کر چیک بھی کیا ہے اس کا کلر نہیں نکلے دیزائن ہے اور خوبصورت یہ ہے اس کے پیلوز بھی یہ اس کی بیٹ شیٹ میں وہاں اوپر پوری کر کے دے دیتی ہوں آپ کو دفعہ دیکھ لیں آپ اس کا پورا ڈیزائن یہ اجرک ٹائپ اور چیک ٹائپ بنا ہوئے تقریبا چیک ٹائپ تو نہیں کہہ سکتے اجرک ٹائپ سٹائل کہہ سکتے ہیں یہ ایک اور جو ہے بیٹ شیٹ ہے یہ پوری فلورل بنی ہوئی ہے فلورل نہیں سوری لیف سٹائل میں ہے ملٹی شیڈ ہے یہ تھوڑا سا ڈیل کلر لگا تھا مجھے لیکن اس کو جب میں نے بچھا گی دیکھا تو بہت تیاری لگی ہے اس کو میں نے دھوکی ابھی نہیں دیکھا اس کو ٹائپ کروں گی کہ اس کا کلر بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا بیسکلی بیٹ شیٹ آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ کو ضرور بیٹ شیٹ ہیں اس کا کلر اس کا کپڑا اگر آپ ہزار میں بیچ رہے ہیں تو اس کا ڈزن مین کہ آپ ہمیں سستی چیز دیں اور کوئی شوڈ بھی پرومیسنگ ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز بھی اچھی دیں کلر بھی اس کے نہ نکلیں تو کیونکہ ہر ایک نے ڈرائے کلنگ نہیں کروانی ہوتی ہے واشنگ مشین میں ہی دھلتی ہیں چاہے تھوڑے ٹائم کے لئے دھلنے چاہے کیونکہ آج کل ہاتھ سے لوگ دھلنے والا زمانہ ہی نہیں دھانا لوگ کی زندگی بڑی فاسٹ ہوگی ہے اور اٹلیس چلیں مجھے لگتا رہا ہے کہ شاید اس کا کلر نہیں نکلے گا لیکن چلیں میں ٹرائے کروں گے پھر بتاؤں گی اب اس کے علاوہ میں نے ان سے ٹھو پیئرز اوپ ٹھری پیلوز میں گھوایا تھے اور ایک دیکھیں جو میری بیڈ شیٹ بچھائیے اس جیسا بھی پیلو آگیا اب جو پیلو اس کے خراب ہوئے تھے یہ دیکھیں میرا پیلو میں نے پہنے ڈال ہو شاید اس کو آپ کا ڈل لگ رہا ہو کلر میں یہ والے پیلوز جو میری سیٹ کے ساتھ آگئے ہیں ان کو میں یوز کرلوں گی اپنی بیڈ شیٹ کے ساتھ اب اب یہ ایک یہ کلر ہے یہ جو لائٹ سا کلر ہے اور ایک یہ دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ وہ جو مسٹرڈ سا ہے اب یہ جو پیلو یہ پیارا ڈیزائن ہے یہ میں نے ابھی یوز نہیں کی ہے میں دھوکے ہی بتا سکتی ہوں کہ یہ کیسے ہیں اور میرا دل ہے کہ میں ان کو اس بلیک بیڈ شیٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتی ہوں نہیں کیونکہ ڈبل ڈبل اگر پیلو رکھنے تو یہ بیک والے پیلوز کے ساتھ ہم یہ والے یوز کر سکتی ہوں میں اور تقریب میں نے ان سے کہا تھا کہ مسترڈ کلر میں کوئی انکلوڈ کر دیجئے گا آپ پیر اوف پیلوز لیکن وہ انہوں نے میرے حال میں میں نے پلین کا تھا اور انہوں نے یہ والا ہی سینڈ کر دیا جو میری بیڈ شیٹ جیسے آپ دیکھیں نا آپ ابھی میں نے دوئے بغیر اس کا کتنا ڈارک کلر تھا اور بیڈ شیٹ بچی میں کتنا لائٹ کلر ہو گیا ہے دیکھ یہ پیلو کا ڈیزائن ہے یہ بھی میں آپ کو پرن کر کے پورا سا دکھا دیتی ہوں یہ ٹرائنگلز اور ہیگزاگونیل ٹائپ قسم کا سٹائل بنا ہوئے کپڑا ویسے ان کا ہلکہ ہی لگ رہا ہے ان پیلوز کا لیکن چلیں یوز کر کے ہی پتہ چلے گا اور چلیں ریو تھا اور انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز میں آپ کی اور بھی چیزوں کی ریوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ماما این کیلز بھی لوگوں کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اللہ حافظ